بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خاضر حماد اکبر آج آپ کو گلوپل ٹائمز پاکستان کے اس وچول کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں جو کہ ہم کشمیر کے سپیشل مسئلہ ہے اس کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں ایک سپیشل کانفرنس آرگنائز کی ہے اس کانفرنس کا مقصد آج سے دو سال پہلے پانچ اگس دو ہزار انیس کو جو بھارتی موڈی گورنمنٹ ہے اس نے اپنے آئین سے آرٹیکل ٹری سیونٹی اور تھرٹی فائیو الفا کو ختم کر کے کشمیر کا سپیشل سٹیٹس جو کہ پسلے ستر سال سے برقرار تھا اس کو ختم کر دیا اور انیکس کرنے کی ایز یونین تیریٹری ایک اٹیمپ کی جس کے خطے کے اوپر بہت ہی جو ہے وہ موزر قسم کے اثرات ہوئے ہم نے دیکھا کہ ملٹری ایگریشن بھی ہمیں اس ریجن کے اندر دیکھنے کو ملا اور سیاسی صورت حال میں کشدگی نظر آئی آج اسی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ گیس جڑیں گے جن میں میں گیس کا تعرف کروا دوں تو ہم پہلے ہمارے گیس جو سپیکر ہوں گے وہ لارڈ نظیر صاحب ہوں گے اور ان کے بعد میم نورین پاروک ابراہیم ڈاکٹر نصار چیما اور لیفٹرن انجرل بولا مصطفیٰ اور آخر میں ہمیں جناب افضل خان صاحب فرم یو کے جوائن کریں گے آہ اور اس سیشن کا جو بقاعدہ آغاز ہے وہ میں ریکویسٹ کروں گا آہ کنسرٹنٹ گلوبر ٹائمز پاکستان فارمر ڈیفنس منسٹر آف پاکستان ان فارمر ڈیفنس سیکریٹی آف پاکستان جنرل نایم خالد دودی صاحب سر آہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ سب سے پہلے تو آہ گلوبر ٹائمز کے آہ اس شوہ میں اس آہ سیمیلار میں جتنے ہمارے پینلسٹ ہیں اور بہت باعثت لوگ ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آہ اور جب جو انتظام کیا ہے آہ آہ خاجہ حماد اور حیدر خان صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا تو آج دو سال کے بعد میرا خیار ہے کہ آہ یہ حق بنتا ہے آہ ہم سب کا کہ ہم ایک ریویو کریں کہ اب تک آہ کیا ہوا آہ کیا نہیں ہوا اور آہ آئندہ پھر ہمیں ہمارے لیے کون کون سے آپشنز آہ اوپن ہیں کیونکہ آہ بات کرنی تو آسان ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم نے وہ نہیں کیا لیکن اگزیکٹ پن پوائنٹ کرنا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا ہم نہیں کر پائے اور کیا ابھی بھی ہمارے پاس اپورچینٹیز ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تو میرے خیال ان تمام باتوں پر ہمارے مہمان آنے گرامی جو وہ بات چیت کریں گے میں ایزا اوپننگ ریمارک چند ایک باتیں گزارشات کر دیتا ہوں آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہ ہندوستان نے آہ آہ اککوپائیڈ کشمیر کے سلسلے میں آہ کئی اقدامات اٹھائے ہیں آہ جس میں اگر ہم پہلے سیاسی اقدامات کی بات کریں جو کہ زیادہ اہم ہیں جس میں ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ آہ 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 tha shutunky اے کð کرنا تھریفائیڈ اے کا ختم کرنا جس میں کہ آہ اور لوگ بھی یہاں کے بات سکتے ہیں جادہائیں خرید سکتے ہیں اور وہ سیس پیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا وہ ختم ہوا اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جب اب یونین تیریٹری دو آہ بحصو کو جمعو کشمیرkom رضا ہو کہہ دیتا ہے کہ یہ مطلب ہے وہ تو ہندوستان کا حصہ ہو گئے اور باقی سٹیٹ جو ہے وہ جیسے باقی سٹیٹس ہیں اندوستان کی وہ بھی اس طریقے تھے تو پلٹیکلی اگر دیکھا جائے تو آہستہ آہستہ وہ پشمیر کو حضم کرنے کی اور ضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑی حد تک اگر میں یہ دیکھوں کہ اس میں وہ کامیابی حاصل کرتے جا رہے ہیں یہ زیادہ چیز دیکھنے کی ہے دوسری بات دیکھیں ڈپلومیٹیکلی انہوں نے جو کیا یہ ہے کہ جتنا فلیک آنا چاہیے تھا اس کے اوپر اس کو انہوں نے وارڈ آف کیا آہ اور اپنے اوپر پریشر نہیں آنے دیا جتنا کہ آنا چاہیے تھا آپ دیکھیں کہ آہ جس طریقے سے یہ اس کو چینج کیا گیا یہ جو یوین کی سیکیورٹی کانسل کی قراردادیں ہیں یہ اس کے بھی خلاف ہے اور یہ سملا اگریمنٹ کے بھی خلاف ہے آہ تو اس کے باوجود آہ انہوں نے پوری کوشش کی آل دو ہم کسی نہ کسی حد تک ہم نے یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کو موو کیا لیکن اس کو بھی انہوں نے کاؤنٹر کر دیا بڑی حد تک اور وہ جس طریقے کا پریشر آنا چاہیے تھا انٹرنیشن کمیونٹی کی طرف سے وہ نہیں آ پایا تو یہ تو ہوگئے ڈپلومیٹیکلی پریٹیکلی پھر ملٹریلی آپ یہ دیکھئے کہ جب وہ نو لاکھ فوج یہاں پر لے آئے اسی لاکھ کی عبادی پر اسی پچاسی لاکھ کی عبادی پر تو ہر آہ ایک ہر آٹھ سے نو کشمیریوں کے اوپر ایک یونی فارمڈ آدمی وہاں پر آہ بندوق لیے کھڑا ہے میرا خیال ہے کہ دنیا میں سب سے ہائیسٹ کنسنٹریشن ہے یہ باوردی لوگوں کی سیبلینز کے اوپر اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی ہل نہیں سکا وہاں پر تھوڑی سی آہ رسٹنس ہے اور میں کہتا ہوں شاباش ہے کشمیریوں کو کہ اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے ہائیسٹ کنسنٹریشن آف فورسنس اس کے باوجود کشمیری باہر بھی نکلے انہوں نے اپنے جان کے نظرانے بھی پیش کیے آج کل بھی شاہد میں جاری ہیں لیکن ہندوستان نے یہ کام بڑی آہستی کیسے کیا جس کو کہتے ہیں بہت اسلامی ٹیکٹس کے ساتھ کے احساس بھی نہ ہو کہ بھی روز کے ایک دو ایک دو لوگ جب شہید ہوتے رہے اور ایک انمائیس کے لیے نہ ہو تو وہ پھر کمولیٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہو رہا ہے لیکن کوئی اس میں جو ہے دنیا کا رییکشن جو ہے وہ صاحب ذرا ایک دو شہاتوں پر نہیں آتا تو یہ کام بھی انہوں نے کیا تو آپ نے دیکھا پلٹیکلی بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی اور فوجی لحاظ سے بھی انہوں نے اقدامات اٹھائے اور ہو سکتا ہے بہت سارے اور اقدامات ہیں جو بتائیں گے ہمارے جو پینلسٹ ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹک ڈپلومیسی کے میدان میں تو کافی کوشش کی اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمارے وزیراعظم جہاں بھی جاتے ہیں بڑے پرزور طریقے سے کشمیر کا مدہ اٹھاتے ہیں کشمیر کی بات کرتے ہیں اور اس بات سے بلکل نہیں گھبراتے ہیں کہ یہ جگہ بات کرنے کی ہے یا نہیں ہے یا کچھ نراض ہو جائے گا یا خوش ہو جائے گا یہ میرا خیال ایک پہلی بڑی چینج ہے جو ہم نے دیکھی ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے کسی نہ کسی تک یونیٹڈ نیشنز کو موف کیا جادہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے پورا ریکشن نہیں آیا دنیا میں حالانکہ مضمون بھی چھپے لوگوں نے مظاہرے بھی کیے مختلف اس میں لیکن بہرحال اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوا لیکن ڈپلومیسی کے علاوہ ہم نے کوشش کی لاؤ فیر میں کچھ فولڈر بنائے لیکن وہ بھی کوئی آگے چل نہیں پائے ان کا کوئی نظر نہیں آیا نتیجہ نظر نہیں آیا لاؤ فیر کے مدان میں لیکن پولٹیکل ہی ہمیں اور بہت کچھ ہم کر سکتے تھے مثال کے طور پہ کہ جب انہوں نے دھجیاں اڑا دی سمبلہ موہدے کی تو ہم نے تو اس کو یہ نہیں کہا آج تک کہ ہم بھی ہماری طرح سے سمبلہ موہدہ ختم ہے لوگ پوچھتے ہیں جی ہمیں ختم کرنے کا کیا فائدہ ہوگا تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ال آف سی جو ہے یہ واپس سیز فائر لائن پہ چلی جائے گی تو اس کی ایک امپلیکیشن ہے اور اس میں ہم بعد میں کوئیشن آنثر میں کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب ایک بڑا موہدہ آہ منسوخ ہوتا ہے تو دنیا کو تھوڑا سا آہ احساس بھی ہوتا ہے کہ بھی یہ کیا ہے آہ کرنا دوسرا یہ ہے کہ آہ میرے خیال میں کہ جب آہ سرڈی فائیو یہ منسوخ ہونے کے بعد وہاں پر ڈیموگریفک چینجز لائی جا رہی تھی تو ہمیں بہت آہ یہ آہ شور ہوگا مچانا چاہیے تھا کہ وہاں پر آہ پاپولیشن سینسز کروایا جائے ہماری طرف بھی اور اس طرف بھی تاکہ آج کے دن پھر یہ بات آہ یقین نہیں ہو جائے کہ آبادی کا تناسب کس طریقے سے ہے اور دوسرا پولٹیکلی میرے خیال ہے چین کے ساتھ کیونکہ ابھی چائنہ آہ لداخ والے ایونٹ کے بعد ایک آہ امپورٹنٹ فریق بن چکا ہے تو ہمیں چین کے ساتھ ایک مربوط لائے عمل آہ تیار کرنا چاہیے تھا کشمیر کے سلسلے میں اور مل کر ایک سپیر ایڈ کرنا چاہیے تھا معاملہ وہ بھی مجھے کوئی خاص نظر نہیں آیا آہ ملٹری ہم بہت کچھ کر سکتے تھے جب میں ملٹری کی بات کرتا ہوں تو لوگ فورل کہتے ہیں جی کہ دو نیوکلئر ریاستیں آپس میں جنگ تو نہیں کر سکتی تو جب ملٹری کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف جنگ کی بات کھلی اوپن جنگ کی بات تو نہیں کرتے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مثال کے طور پہ کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو اور عزاد کشمیر کے نوجوانوں کو ٹریننگ دلانا شروع کر دیں کھلے عام اور یہ کہیں کہ ہم یہ ٹریننگ اس لیے کر رہے ہیں کہ روز بھارت کہتا ہے کہ ہم حملہ کریں گے گزگد بلتستان ہمارا ہے اور عزاد کشمیر بھی ہمارا ہے تو ہمیں اپنے دفاع کے حق کے لیے اس ٹریننگ کا پورا پورا حق حاصل ہے پھر میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کلبوشن ادھر ہمارے ساتھ کیا کر رہا تھا اور یہ وانستان سے آئے دن حملے ہوتے ہیں اس کے پیچھے روک کیا جو ہاتھ ہے کتنی دفاع ثابت ہو چکا ہے تو وہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کیا ہمیں وہ بھی کرنے کا حق نہیں ہے یہ سارے سوال ہیں جو میں سمجھوں گا کہ پینلسٹ کے آگے میں نے رکھ دی ہیں اور اس کے اس پر باتشیت ہو سکتی ہے کہ کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں ہے اور اس کے بعد ہم بات کو آگے چلائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے خاص مہمان لورڈ نظیر صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس شلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں جی لورڈ صاحب بسم اللہ رہماری رحیم جینل صاحب بہت بہت شکریہ اور گلوبل ٹائمز کا شکریہ کہ انہوں نے یہ ہمیں موقع فرام کیا کہ ہم دو سال کے بعد ویسے تو مسلسل ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور الحمدللہ یورپ کے اندر بھی اور یہاں پاکستان اور دوسرے ممالک کے اندر بھی سیمینارز کانفرنسز اور بڑی بڑی ڈیمنسٹریشنز بھی ہوتی ہیں لوگوں کو یاد دلوانے کے لیے کہ دو سال پہلے ففت آگست کو کیا ہوا اور اس کے بعد ہندوستان گورنمنٹ نے کتنے جھوٹ بولے اور ان کے جو فیک ویب سائٹس تھی جو انہوں نے مقاریاں کی جس طریقے سے انہوں نے کشمیری لیڈرشپ کو جیل کے اندر ڈالا اور میں جنرل صاحب کے ساتھ بہت ساری چیزیں اگری کرتا ہوں تھوڑی سی اڈیشن کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ دو سال کے بعد ہم یہ جب انیلائز کر رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کیا ہوا یہ بھی یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ جس جولائی میں صرف جولائی کے اندر سنتیس لوگوں کو شہید کیا گیا جس میں دو عورتیں بھی تھی اگر آپ ہندوستان کے اپنے نیوز پیپرز اور ان کے اپنا پروپگنڈا جو ہے کیونکہ وہ تو جہاں بھی میں اس کو فیک نیوز اور ان کی جو جھوٹی خبریں ہیں کیونکہ جہاں بھی وہ نوجوانوں کو پکڑتے ہیں ان کو جیل میں ڈالتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ شہید کرتے ہیں تو ان کو لشکر تیبہ یا اس کسی تنظیم کا نام دے کے کوڈن انڈ سرچ ان کوڈن کا جو نام لے کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں جس طریقے سے پرسوں پچاس لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ ارسٹ کر کے ان کے گھروں سے ان کو لے گئے تھے کل جو ہے وہ ہندوستان کی یہ اوکیپائیڈ کشمیت کی میں بات کر رہا ہوں اور پھر انہوں نے ایک نیا یعنی ایک مسلسل طریقہ ہے کیپنگ پریشور آن دے کشمیریز اول دی ٹائم کہ جو آہ پابلک سیفٹی ایٹ کے تحت سولہ لوگوں کو وہاں پہ پکڑا ہوا تھا ان کو یہاں آہ مقبوزہ کشمیت کی جیلوں سے نکال کے آہ ان کو دوسرے سٹیٹس کے اندر آہ آہ ان جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ ان کو اپنی فیملی سے بھی دور رکھا جائے اور ان کے ساتھ آہ زیادتی مزید ہو تو آہ ہندوستان جو ہے وہ ایک مسلسل طریقے سے آہ ظلم کر رہا ہے آہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے جس طریقے سے جنرل صاحب نے آہ کہا ہے میں بالکل ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں آہ گورنمنٹ پاکستان نے یو این کے اندر بھی اور پرائم منسٹر صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں آہ لیکن آہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پاکستان کے جو سیاستدان شاید وہ پبندیاں میرے اوپر ابھی تک نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اتنا کھل کے آہ آہ آئی سی اور آہ آرب لیگ کو کریٹسائز نہیں کرتے ان کو ریبست طریقے سے یہ نہیں کہتے کہ آپ آہ جو آہ ہندوستان کو کریٹسائز ہندوستان کو چیلنج نہیں کرتے کیونکہ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے آہ وہ ویشی ویشی قسم کا جو آہ ایک آہ ریزولوشن ہے وہ تو پاس کر دیتے ہیں کبھی کبھی سٹیٹمنٹ کبھی کبھی اور پھر you know مجھے پاکستانی پولیٹیشن سے تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں جی کہ کانٹیکٹ گروپ میں نے ہم نے جا کے یہ باتی what is کانٹیکٹ گروپ what is oic اس کا international level پہ اس کا ہے کیا مقام کے وہ جناب اور اس کا کانٹیکٹ گروپ وہ جانبوجھ کے it's like kicking the ball into long grass کہ بھئی آپ جو ہے آپ کی discussion تو ہم نے کر دی لیکن کرنا کچھ نہیں ہے UAE سعودی ریبیا بہرین یہ جتنے ملک ہیں ان کے ہندوستان کے ساتھ جو economic ties political ties ان کے جو تعلق چاہے وہ بولی ورڈ والے ہوں یا ان کے اپنے دوسرے وہ بہت strong ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بالکل میں agree کرتا ہوں جنرل صاحب نے کچھ suggestions جو دی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ستر سال میں یہ کوشش نہیں کی یا ہمیں وہ نیلسن منڈیلا یاسر عرفات type leadership نہیں ملی جو symbol symbolize کریں کشمیر کے ساتھ پھر ہمارے پاس وہ international role models یا stars جس طرح دوسری جو tragedies ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی international actor football player کوئی نہ کوئی بڑا icon جو ہے وہ ان کو support کرنے کیلئے آتا ہے تو کبھی کبھی وہ جب statement دیتا ہے تو پوری دنیا میں اس کی خبر بنتی ہے لیکن میں ایک یہ کشمیر سپر لیگ کی حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور اس میں میں حامد میر صاحب کو credit دیتا ہوں جس جو کل انہوں نے آئرٹیکل واشنگٹن آ پوسٹ میں آ جو لکھا ہے آ وہ آ اس میں بڑے کلیر لی انہوں نے کشمیر سپر clip کے اوپر بات کرتے ہوئے پھر کشمیر کی بات کی اور جو ظلم وہاں پہ fifth august 2019 سے لے کر جو کچھ ہوا تو وہ ایسے بیسز بنانے کے لیے جو یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ کم از کم ایک تو سپورٹس منسٹر ہونا چاہیے یا ایک یہ سپر لیگ کو لیڈ کرنے والا پولیٹیشن ہونا چاہیے جو بات کر سکے سپر لیگ کی پھر لیکن کشمیر کاؤز کی بھی بات کرے اور وہ میں یہاں پہ کل ایک پروگرام میں وہ تارک محمود صاحب جو عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے ان کو میں نے کہا کہ آپ ہی آگے آ جائیں اور کیونکہ جب بھی آپ سپر لیگ کی کیونکہ ہندوستان اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیئرز کے اوپر پابندی لگا رہا ہے تو ہمارے پاس وہ ایسا سپورٹس من وہ اس نام کا وہ ریکنگ نائز نام جو ہے وہ ہونا چاہیے جو انٹرنیشنل لیول پہ وہ آواز بھی اٹھائے اور رول موڈل بھی ایک ایمبیسڈر بھی بن سکے کشمیر کاؤز کے حوالے سے سو آئی ٹھنک ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے یہ مشکل ٹاسک تھا کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک تو کوویڈ نائیٹین کی وجہ سے باؤگڈان تھی اور پھر ٹرائیول رسٹکشنز کی وجہ سے لوگ جانی رہے لیکن میں انشاءاللہ فرائیڈے کو میں سپین جا رہا ہوں سپین میں بارسولونا میں کشمیر کے اوپر سولیرارٹی کانفرنس ہوگی آج شام کو موسکو سے آن لائن کانفرنس ہے ایک ہفتے کے بعد پھر انشاءاللہ میں ایتنز جاؤں گا تو اب کیونکہ رسٹکشنز کام ہو رہی ہیں we should get out we should talk about it میں ایک بہت ہی important بات سمجھتا ہوں جنرل صاحب کی جو بات ہے میں پچھلے تین چار سالوں سے پانچ سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی colleges ہیں ان کے اندر جو ہے military training یہ جو compulsory military training اسرائیل جیسے ملک بہت سارے میری خیال میں میں نے last time جب search کی تھی تو وہاں پہ tens and بلکہ dozens of countries ہیں جو جن کی compulsory military training ہے ازاد کشمیر میں definitely ہونی چاہیے کہ جب بھی موڈی اور fascist rss والے کہتے ہیں کہ ہم گس کے یہ کریں گے وہاں پہ ہم جانے والے ہیں تو وہ نوجوان تیار ہونے چاہیے اور لوگ I tell you honestly جو نوجوان ہیں لوگ جو نوجوان نہیں بلکہ بڑے بھی جو ہیں وہ اپنے اپنے گھر کو اپنی مہن بھائیوں کی عزت کو وہ defend کرنے کے لیے اور پاکستان کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اور آپ نے دیکھا ہے ان کا جذبہ اور ان کی جو حمد وہ اسی طریقے سے ہے I think there is a great opportunity right now میرے خیال میں panelists کو یہ بھی سوچنا چاہیے کیونکہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے ازاد کشمیر کے اندر وہ ایک نیک طریقے سے campaigning اور ہندوستان کو expose کرنے میں اور جو کچھ کیونکہ کہتے تو ہم ہیں slogan تو یہ ہے کہ ازاد کشمیر جو ہے وہ base camp ہے کہتے تو ہم ہیں کہ ہماری priority کشمیر cause ہے لیکن پشلی حکومتیں جو ہیں وہ unfortunately unfortunately پورے election campaign میں انہوں نے concentrate پاکستان کی politics کے اوپر کیا کہ عمران خان کی حکومت کیا کر رہی ہے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کہاں پہ fail اور بجائے اس کے کہ وہ میں نے کسی بڑے لیڈر کو کشمیر cause کے حوالے سے کوئی خاص جو ہے وہ تجویز ان کی نہیں سنی اور ان کی commitment نہیں سنی کہ وہ یہ یہ اور ضروری نہیں ہے کہ they should be in government اگر people's party یا مسلم league known وہ government میں نہیں ہے تو even in opposition وہ جناب اگر امران خان صاحب تو prime minister ہیں لیکن اگر میاں صاحب چاہیں تو وہ اپنا special envoy رکھ سکتے ہیں کشمیر کے اوپر زرداری صاحب اپنا special envoy کشمیر کے اوپر رکھ سکتے ہیں جس کو بھیجیں جو ان کے لیے بھی facilitate کرے لوگوں کی اپینین بھی وہاں تک وہ موسکو جائیں وہ برسلز جائیں وہ نیو یارک اور لندن آئیں اور وہاں پہ وہ بات کریں لیکن اس کو اس سب کو میرے خیال میں پاکستان foreign office سے coordination اور ازاد کشمیر کی جو assembly ہے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ narrative ایک ہونا چاہیے ایک بڑی important چیز ہے وہ awareness کی کیونکہ جو آپ کو بتا ہے کہ EU disinformation lab جس کے اب بڑا ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا بقواس کیے اور کیا کیا bad information ابھی ایک انہوں نے ایک اور website اور twitter کے اوپر دو تین دنوں سے storm شروع کیا ہوا ہے اور جتنے بھی لوگ میرے خلاف انہوں نے بہت کچھ بقواس لکھا ہے ہم نے complaint بھی کیا لیکن اس میں تقریباً دو تین سو لوگ کیونکہ verified account ہے تو اس لیے دو تین سو سے زیادہ complaints ہونے چاہیے before they can pull them or shut them down لیکن یہ سارے کا سارا یعنی بڑی comprehensive جو study ہے ان کی کہ وہ انہوں نے جتنے لوگ جنہوں نے کشمیر کے اوپر conferences کی ہیں چاہے وہ لوس انجلیس میں کی چاہے وہ ٹیکسس میں کی واشنٹن ڈی سی میں کی چاہے وہ Canada میں یا South Africa میں سب کے نام اس میں وہاں پہ شامل ہیں ان کے جو tweets ہیں جو ان کو analyze کر کے انہوں نے جو ہے وہ different stages کے اوپر ان کو tweet کر رہے ہیں اور ان کو ridicule کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ آئی ایس آئی کے agent ہیں اور یہ گورنمنٹ پاکستان کے لوگ ہیں وہ بدنام کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے ایک narrative جس طرح وہ لی لی تی یا terrorism کو جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ link کر کے وہ کرتے ہیں ایسے ہی وہ اور یہ actual raw کی website ہے یہ raw کا account ہے وہ میرے nationalist جو کشمیر ازاد کشمیر کے جو nationalist بھائی ہیں انہوں نے بھی مجھے یہ information ان کے بارے میں دی ہے تو we need to we need to have new enthusiasm کہ ہم اس کو ان کے propaganda کو counter کرنے کے لیے ان کے narrative کو counter نہیں بلکہ actual جو سچ ہے وہ بتانے کے لیے پھر جو نئی حکومت بن رہی ہے ازاد کشمیر کی ان کو training foreign office کی طرف سے training ان کی ضرورت ہے briefing کی سخت ضرورت ہے مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے جب ٹونی بیلائر کی government آئی تھی 18 سال labor جو ہے وہ opposition میں تھا تو ہمیں جو میں labor peer تھا تو اس وقت جو ہیں ہمیں ڈیلی briefing آتی تھی ہر ایک کو اور ان کو بتایا جاتا تھا ایک تو economy کے اوپر environment کے اوپر foreign office foreign policy ہر چیز کے اوپر briefing بھیجی جاتی تھی دوسرا جو government کی line تھی narrative جو تھا وہ بھی email کے ذریعے بھیجا جاتا تھا کہ آج Tony Blair will be talking about this and these are the reasons why he will be talking about this تو اس کے لیے آہ میرے حیال میں میرا time اب ہو گئے جنرل صاحبانی زیورے میں ایک منٹ میں اس کے لیے جو ہے وہ coordination کی سخت ضرورت ہے بہت بہت شکریہ thank you بہت شکریہ lord نزید صاحب thank you very much آپ نے ذکر ذکر کیا جو custodian killing میں spike کا ہے especially اس مہینے پچھلے ایک دو مہینے میں OIC اور Arab league کے مطلب آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ہم ذرا گھبراتے ہیں شرماتے ہیں جو ان کا نام لیتے ہوئے کہ وہ جتنا ہم expect کرتے ہیں وہ اتنا اس کی نمایت نہیں کر رہے پھر آپ نے آئے great icon the role models کی بات کے sports کا خاص کر میدان میں وہ possible ہے military training کے آپ نے تائید کی کہ ہونی چاہیے اور awareness campaign کی بات کی اور آپ نے چونکہ opposition کا کہا کہ ان میں سے بھی لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے تو ابھی ہمارے جو نیکس speaker ہیں آہ ڈاکٹر نصار چیما صاحب ڈاکٹر نصار چیما صاحب کو ویلکم کرتے ہیں انہوں نے discussion کے دوران ہمیں join کیا دوسرا ہمیں عفضل خان صاحب نے یہ عفضل خان صاحب نے join کر لیا ہے very warm welcome عفضل خان صاحب انہوں نے کہیں جانا ہے ان کو پہلے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم عفضل خان صاحب سے پہلے عفضل خان صاحب کو request کریں گے کہ وہ چلیں میں چیما صاحب آپ کی اجازت سے آپ کا میں نام لے چکا تھا تو آپ چیما صاحب کو موقع دیں میں ویٹ کارنگا کو داتی انشاءاللہ میں تین سے پہلے مجھے جانا ہے بارو اوکی آہ پھر میرا خیال ہے کہ ہم سیکنس ڈاکٹر چیما صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی اگر آپ اس کو انیوٹ کر کے آہ جی میری آواز آ رہی ہے جی آب آ رہی ہے سر آہ بات کریں گے جی آہ ایک تو یہ کہ میں یہ سارا ایونٹ جو ہے اس کو اگرائز کرنے کے لیے میں اگرائز کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پھر جنل صاحب نے جنل لہدی صاحب تو ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمات بڑی کمنڈبل سرویسز ہیں ملک میں سپریمیسیف کانسٹویشن کو انشور کرنے کے لیے اور پھر انٹر انسٹویشنل ہارمونی پیدا کرنے کے لیے بھی ان کی خدمات جو ہیں بہت ہی لا جواب ہیں ماشاءاللہ مجھے پرسنل بھی پتا ہے ان کا دوسری بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لارڈ نزیر صاحب جو ہیں ان کی خدمات کو بھی خراجی تحسین پیش کرنا چاہتا ہے کشمیر پوری یورپ میں اور بلخصوص پرطانیہ میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے بڑی خدمات بڑی قابلی قدر خدمات سے نگام دی ہیں لیکی گزارشی ہے کہ کشمیر جو ہے نہ صرف قائد عظم کے الفاظ میں ہماری شارع ہے بلکہ جس طرح سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے تعلق ہیں کشمیر کے ساتھ جو مذہبی تاریخی جغرافیائی ثقافتی سماجی ہر طرح کے اس طرح کے تعلقات دنیا کی کسی خطے کے ساتھ نہیں ہمارا مجھ ظاہر ہے کہ ہمارا وطن کا ایک حصہ ہے ہماری شارع ہے پھر تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی بادی کشمیر میں جو سب سے مقبول نعرے ہیں جن سے پوری بادی گوجھ رہی ہے وہ دو نعرے ہیں کہ ایک یہ کہ ہم کیا چاہتے آزادی اور دوسرا نعرہ یہ ہے کہ پاکستان ترشتہ کیا لا الہ الا اللہ پھر حالت یہ ہے کہ وہ کشمیر جو کشمیری پوری قوم جو ہے اپنے شہداء کو دفن کرتے ہوئے پاکستان کی سب زیرالی پرچے میں دفن کرتی ہے تو ہم کیسے یہ ہے کہ ان سے ان کے مسائب سے ان کی اوپر ہونے والے مظالم سے لا تعلق رہ سکتے ہیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو پوری دنیا کی اپینین کو بالکل موبیلائز کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کرنا چاہئے یونائٹن نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل کے ریزولیشنز ہیں ان کو پوری دنیا میں پوری دنیا کے سامنے لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے پوری دنیا ایک طرف سے یہ ایک اندی فارم یون سیکیورٹی کونسل ریزولیشنز یہ کشمیری عوام کے ساتھ وعدہ کر چکی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے ایک ازادانہ اس نصواب رائے کے ذریعے رائے شماری کے ذریعے اور اس کے لیے ہمیں وفود بیجنے چاہیے بالکل صحیح ہے وزیراعظم وزیر خارجہ نے اس میں امپورٹن رول پلے کرنا ہے ان کو کرنا چاہیے کشمیر کمیٹی کے ارکان کو پورے دنیا میں بیجنا چاہیے ورلڈ اپینین کو موبیلائز کرنے کے لیے وہاں پہ جا کے جو لوگ میٹر کرتے ہیں پولیٹیشنز ہوں انٹرلیکچلز ہوں میڈیا کے لوگ ہوں سب سے رابطے کرنے چاہیے پھر یہ ہے کہ وہاں پہ یہ بھی انشور کرنا چاہیے کہ وہاں کے مختلف ممالک میں وہاں کی جو امپورٹنٹ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں کشمیر کے ایشیوز پہ جو لیٹسٹ جو سٹوریز ہیں وہ ہائلائٹ ہوں اپ ڈیٹ کیا جائے بریف کیا جائے پھر یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو میسٹر ہیں پوری دنیا میں ان کی وقتن فقتن کانفرنس کر کے کشمیر کے حوالے سے لیٹس سیچویشن کے حوالے سے ان کو اپ ڈیٹ کیا جائے تاکہ اپنے 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 رسپیکٹیو کنٹریز پہ جا کر جہاں ان کی تائراتی ہے وہاں جا کر یہ ہے کہ وہ یہ لوگوں کو جو لوگ بیٹر کرتے ہیں حکومت کے لوگ ہوں اپوزیشن کے لوگ ہوں میڈیا کے لوگ ہوں باقی انٹیلیکشن ہوں ان کو وہ بریف کریں اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو پاکستان میں تائنات ہیں غیر موالک کے سفیر ان کی بھی وقتن فوقتن یہ اس طرح کی میٹنگز ہونی چاہیے اور ان کو بھی یہ ہے کہ ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے بیشوار لوگ ہیں بدلتے رہتے ہیں کئی لوگ نئے امپورٹنٹ جو آتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ بیک گرونڈ کیا ہے کشمیر کا ایشو کیا ہے اس کی کیا بیک گرونڈ ہے ہمارے اپنے امپورٹنٹ ہوں یا غیر ملک کی امپورٹنٹ ہوں دونوں کو وقتن فوقتن یہ ہے کہ ہمیں یہ بریف کرتے رہنا چاہیے پھر یہ ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایشو وہ یہ ہے اور اس کی طرف خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پوری دنیا کو باور کروانا چاہیے کہ جس طرح سوویٹ یونین کے خلاف افغان فریڈم فائٹرز کی عام سٹرگل جائز تھی جس طرح یو این چارٹر اور یہ انٹرنیشنل لاؤ ان کو عام سٹرگل کی اجازت دیتا تھا جس طرح سوویٹ یونین کے خلاف افغان فریڈم فائٹرز کی عام سٹرگل جائز تھی اسی طرح ہندوستان کے کے خلاف کشمیری فریڈم فائٹرز کی مسلح جد و جہد آزادی بالکل جائز ہے جسے یہ سوالے سے میں لارڈ نزیر احمد صاحب کو بھی پتا ہوگا لارڈ ایوبری کا نام بڑا یہ ہے کہ پورے یورپ ان کو جانتا ہے اور ان کی بڑی خدمات ہیں وہ جو تقریب فورٹی سکس یئرز تک وہاں پہ یہ پارلیمنٹ کے میمبر ہے بریٹش پارلیمنٹ کے تو ان کے الفاظ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ تو یہ الفاظ کے ان کے جس کو ہمیں پوری دنیا کے سامنی اجاغر کرنا چاہیے کہ یہ ہم میں ایک پاکستانی نہیں کہہ رہا ایک کشمیری نہیں کہہ رہا ایک یورپ کا وہ شخص کہہ رہا ہے جو جس کا نام بڑے اترام کے ساتھ لیا جاتا ہے پورے یورپ میں as ambassador of human rights تو یہ اس بات کو اور بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں کوئی یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ اپالوجیٹک رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے کہ جس طرح امریکہ کی قیادت میں پوری دنیا آئی افغان freedom fighters کی مدد کے لیے against soviet union اسی طرح یہ ہے کہ کشمیریوں کی عام struggle کی مدد کے لیے دنیا کو آنا چاہیے کوئی آئے یا نہ آئے پاکستان اپنے اس پر سے غافل نہیں رہ سکتا اس کے لیے ہمیں بالکل یہ ہے کہ کوئی defensive ہونے کی ضرورت نہیں ہے پورے اعتباد کے ساتھ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم ان کی عام struggle کی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ساری زندگی بھی کہتے رہے ہیں قیامت تک کہتے رہے کہ ہم ان کی سفارتی اخلاقی مدد کرتے رہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کیا کبھی resolution سے بھی کوئی مسئلہ حل ہوئے ہیں کیا اس طرح کہنے سے بھی کبھی کوئی مسئلہ حل ہوئے ہیں جس طرح وہ نبابدہ رسول اللہ خان کا وہ شعر ہے کہ کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبہ جرام کب کوئی دعا صرف دعاوں سے ٹلی ہے جب تک کملی اقدامات نہیں کیے جائے گے اس حوالے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ازاد کشمیر کو بالکل دوریا کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کو یہ بے سکم بنائیں گے جس طرح جلل سب فرما رہے تھے کہ ہمیں یہ ہے کہ کہنا چاہیے صرف ہندوستان کے خلاف دفاع کے لیے نہیں ہم یہ ہے کہ کشمیری freedom fighters کی مدد کے لیے ہمیں بیس کم بنانا چاہیے جس طرح ہم یہ ہے کہ افغان freedom fighters کی مدد کے لیے ہم بناتے رہے ہم یہ ہے کہ بلکل فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر ہم یہ ہے کہ ہم نے اپنا رول پلے کیا ہم یہ ہے کہ جو ہماری شارک ہے کیا یہ افغانستان تو ہماری شارک نہیں تھی کشمیر ہماری شارک ہے جس نے بلاخر پاکستان کا حصہ بننا ہے تو اس کی آزادی کے لیے کیوں نہیں ہم یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو بیس کم بنا سکتے اور دوسری بات جی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے جو وہاں کی مستقبل کی حکومت ہے جہاں یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ جو افغان freedom fighters تھے جو یہ ہے کہ اب تیزی سے وہ dominant کرتے جا رہے ہیں اب یہ ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے پوری دنیا کو جن کو یہ ہے کہ جو امریکہ شکست نہ دے سکا اس کے سارے اتحادی شکست نہ دے سکے ان کے سامنے کسی طاقت میں وہاں نہیں ٹھہرنا ان کے ساتھ ہمیں یہ ہے کہ جو غلط فہمیاں تھی ان کو دور کرنا چاہیے جو ہمارے جو ہم نے ہم سے blender ہوئے یہ جل مشرف صاحب کے دور میں ان کے ذریعے 911 کے بعد وہ غلط فہمیاں جو ہیں دور کرنی چاہیے اور میں مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں جو 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 ڈومیریٹ کرتے نظر آ رہے ہیں افغانستان میں مستقبل کی حکومت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ سب سے زیادہ عملی طور پر ہماری مددگار ہوگی کشمیریوں کی آزادی کے لیے انشاءاللہ thank you very much thank you very much آپ نے اسمیلی سیشن سے ٹائم میں کالا اور آپ آئے ہمارے کانفرنس کے اندر آپ نے ریکویسٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ ایونٹ اورگنیز کیا ہے اس ویڈیٹکل سٹیج پہ جب ہم دیکھ رہی ہیں کہ سیکنڈ یئر آنیورسٹری آ رہی ہے ففتہ اغسط کے حوالے سے اور مجھے یہ بھی بہت خوش آنر ہے کہ آپ کی جو پینلسٹ ہیں یہاں یہاں دیکھ کے سچسینئر پیپل لارڈس نظیر صاحب بڑے بھائی ہیں ان کے بعد میری بات کرنا اب اور مشکل ہو رہی ہے میرے لیے کہ آئی اولویز ڈیپلی رسپیکٹ ہم بڑے بھائیوں کی طرف دیکھتا ہوں and looked up to him for his ان کی جو contribution رہی ہے کشمیر کے حوالے سے سو میں چند باتوں پہ quickly go through کروں گا پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہمیں پاکستان کے طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جب باتیں کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شہر ہے ہماری اس اکھو ہمارا سبجیکٹ ہے لیکن سیڈلی سسٹیمیٹیکلی ڈیفرنٹ گورنمنٹس جو ہے یو یو کی طرح گھومتے رہے ہیں اس issue پہ so consistency کو پیدا کرنا اور اس پہ act کرنا اپنے long term strategic goal کے لیے is vital and critical and اگر اب نہیں ہوگا تو پھر کبھی نہیں ہوگا کیونکہ انڈیا نے جو 5th of August میں game changer move کی ہے and اب تک ہم اس کو صحیح response نہیں دے سکے there has to be equal matching response of game changer from Pakistan side دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ sad reality ہے کہ جو ہماری multilateral organization دنیا میں ہیں starting from the UN تو ان کا problem یہ ہے کہ they have not been able to deliver کہ 73 plus اب چل رہا ہے کام اس کے باوجود اس کی جو resolution وہاں پہ پڑے ہیں خود ان کی credibility جو ہے وہ comes into question کہ یہ جو اتارے ہیں جن کا core subject یہ ہے کہ maintain کرنا ہے peace اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے جس میں forgetting hundreds of thousand people who have been killed لیکن core peace کے حوالے سے یہ ہے کہ you've got three countries کہ جو کے nuclear power ہیں پاکستان انڈیا and china اور یہ تینوں countries have gone to war تو یہ بھی نہیں ہے کہ خطرہ نہیں ہے اور issues still remain unresolved so having tین ملک جو کے nuclear powers ہیں اور اس لیے جو experts the field کے اندر ہیں you have some senior people here in the military background why دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ nuclear flash point ہے so i think in that respect we need to be thinking about multilateral organization اس کے بعد EU آتی ہے again fundamental point ہے جنہوں نے ہمیں دنیا کو first world war second world war دیا اور اس کے بعد انہوں نے realize کیا کہ actually جو issue resolve کرنے کی ضرورت ہوتی ہے is through strengthening those basis تاکہ war پہ نہ جائیں ورنہ you got a thousand years of history of Europe جو every 40 50 years they were going on each other's throat and then by building the EU they were able to move forward so similarly EU has at the heart یہ value ہے point کہ وہ human rights کو respect کرتے ہیں اور وہ peace اور prosperity کے لیے major role play کرتے ہیں again اگر ہم economic کے نکتے نظر سے بھی دیکھیں تو they are one of the major players and in that context ان کی جو relationship ہے human rights or trade are connected تو اس طرح ان کو further develop کرنا ابھی ہم نے recently چند دنوں پہلے دیکھا ہے کہ جیسے 16 MEPs جن کو میں بھوکے دوست بھی ہیں میرے جنہوں نے یہ letter بھی لکھا تھا highlight کرنے کے لیے so we need to push that agenda Lord sahab نے بھی مختلف جو افکندے انڈیا استعمال کرتا رہا ہے EU کے اندر بھی UN کے اندر بھی تو وہ انہوں نے highlight کیا ہوا ہے so again these are things we need to challenge and push our case forward so the third point میں کہنا چاہوں گا کہ sadly جو ہمارا cause ہے جو ہمارا message ہے is pretty fundamental actually pretty basic جو کہ recognize ہے globally لیکن despite all that itni ہم confusion پیدا کر دیتے ہیں اس چیز میں کہ we're not even coming loud and clear to the world کہ بھائی is your core subject ہے ہے کیا and that fundamentally is to do with self determination and human rights اس میں کوئی dispute نہیں ہے they're all universal values which are accepted and and uh ڈال صاحب نے بھی اس تشارہ کیا تھا دوسرے سپیکر صاحب نے بھی بہت کر رہے تھے کہ اس چیز کو UN کے اندر بھی accept کیا جاتا ہے your right of self determination and to struggle to achieve the right of self determination is not terrorism so uh again i think that clarity on that messaging is also important final two baatیاں میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ جو overseas pakistani kishmiri ہیں they are a global there's a global brand almost you can say and they're connected in different places how we coordinate this how we make them effective how do we make sure they have a platform through which they can coordinate their activities is a role which oversee pakistani kishmiri needs to play but also government of pakistan needs to play so this focus is on the status of our so ہماری جو efficiency has geopressure points we have to say that press press کر سکیں مختلف مالک کے اندر اس کے لیے کہ جو ہمارے وائٹل انجنڈا بھی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جیسے کہ برطانیوں کو بھی بھی دیکھیں جس کی moral responsibility ہے لیکن اس کے اندر ہمارے پاس millions ایسے لوگ ہیں جو connected ہیں اس دنیا اس part of the world سے چاہے وہ کشمیری ہوں پاکستانی ہوں چاہے وہ انڈین ہوں تو ان کا ڈائرٹ کننیکشن ہے تو اس پریشر پوائنٹ کو ہم کیسے اکسرسائز کر سکتے ہیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ سمپلی وورز پہ نہ بیٹھیں لارٹ صاحب اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے تھرٹی آٹھ یز جب بھی کوئی بھی سوال اٹھایا جاتا ہے پارلمنٹ کے اندر تو سیٹ سٹینڈر آنسر آ جاتا ہے آپ کو واپس چاہے وہ جس مرضی رنگ کی گورنمنٹ ہو اس کو موو کرنا اس ڈائل کو موو کرنا یہ ہماری responsibility ہے آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں ابھی last week جب foreign office کی world report آئی ہے کہ world situation کیا ہے interestingly اس میں انڈیا کا نام بھی نہیں mentioned so despite the fact کہ کتنی abuse جو occupied کشمیر میں ہو رہی ہے but not only occupied کشمیر but جب ہم دیکھتے ہیں دتوا ideology کے base پہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ world نے ہی جو سیک فارمرز کی مارچ تھی اس سے بڑی کہیں نہیں دیکھی تو اس کے علاوہ ڈالت کے ساتھ دیکھ لیں christian کو دیکھ لیں largest number of church جو بن ہو رہے ہیں وہ انڈیا میں ہو رہے ہیں اس کے باوجود تو position یہ ہے کہ British government جس کی despite all those moral responsibility وہ mention بھی نہیں کر رہے کہ بھائی انڈیا کے کیا ہے situation کا concern کیا ہونا چاہیے تو یہ وہ چیز ہے and final simple بات ہے I think بہت سے بھائیوں نے اس پہ بات بھی کی ہے میں تو صرف simply اشارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کی تاریخ آپ دیکھ لیں تو occupation جو ہے وہ تقریروں سے ختم نہیں ہوتی ہے اس کا بنیادی پوائنٹ جو فرمیلہ ہے وہ سیم ہے کسی بھی دنیا کا حصہ کیوں نہ ہو اور وہ فرمیلہ یہ ہے کہ جو occupying power ہے they must come to the conclusion the letting go is cheaper than keeping the occupation یہ آپ کو example ہر جگہ پہ مل جائیں گے اور آپ پاکستان سے کوئی زیادہ دور example نہیں ہے کہ انڈیا سے بڑی بڑی زیادہ power جو ہیں باغ گئی تھی that you cannot let go of and to this game کو اس جگہ پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے جب انڈیا یہ clear ہو جائے کہ اس کو ہم حضم نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دینا اگل دینا ہی ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے so and that then requires کہ ہم یہ جو مختلف movements ہیں انڈیا کے اندر it's incredible actually کتنی ہیں تو ان کی بھی coordination کرانا کام کو آگے لے کے جانا I think is something we can do. Ultimately everybody's interest چاہے وہ پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو چاہے world global ہو یہ ہے کہ this issue کو resolve کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا میں امن آئے اور اس کی top variety ہونی چاہیے. Thank you again I want to say to global times کہ انہوں نے مجھے بھی موقع دیا ہے. اتنے learned distinguished speakers کے I can share my ideas بھی ایک تو. Thank you. Thank you very myself. Now at request Meadam Noreen Paharuk Ibraheem sahibor. کہ وہ اپنے خیالات پہ اظہار کریں. Noreen Paharuk Ibraheem sahibor. Paharuk Ibraheem sahibor. Thank you very much. Can you hear me? جے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ global times اور جنرل سابریہ موجود ہیں. دوسرے speakers بھی ہیں. میں نے سنا ان کو. آج کے دن کے حوالے سے جو ہم یومیں ستہ سال منا رہے ہیں ان کے ساتھ ایک جہتی کا دن. تو میں سمجھتی ہوں ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شارک سے کچھ عرصے سے خون رس رہا ہے. دنیا کی نظروں میں تو کشمیر کی وادی ایک خوبصورت جنت کا نظارہ ہے لیکن اس وقت وہاں پر خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں. تو جو چیز دنیا کو دکھانی کی ہے ہم آپس میں بہت زیادہ کانفرنسز یقیناً کرتے ہیں دوسرے سے اپنی ڈسکشنز کرتے ہیں اپنی ڈسکشنز کرتے ہیں لیکن جیسے کہ پچھلے سپیکرز نے بھی کہا کہ پچھلی چند دہائیوں میں کشمیر کے ایشو کو اس طرح گلوبلائز نہیں کیا گیا. اس طرح کی اویرنس نہیں دی گئی جس طرح دینی چاہیے تھی. تو اس کے جو بھی اثرات اثرات تھے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ میں موجودہ گورنمنٹ سے ہوں میں اس لیے نہیں کہہ رہی. ریزلٹ صاحب کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب نے کس طرح کشمیر کے ایشو کو اجادت کیا. اور مختلف پورمز پر کشمیر کی بات کی. جس کا ریزلٹ آج یہ ہے کہ ان پورمز پہ کشمیر کی سنسیوٹی کو لے کے اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے. اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. تو ایچھ آئی ٹھنک ایس ایڈا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فورن منسٹر نے بھی جو اویرنس دلائی ہے وہ بھی بڑی کمنڈبل ہے. ہندوستان اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ایک بند دلی میں جا پہنچا ہے. اتنی زیادہ فوج جو انہوں نے وہاں تانیات کر رکھی ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے ستر سال میں وہ کشمیریوں کے دلوں میں وہ محبت نہیں لاسکے جو وہ شاید ان کا دل خیال ہوں. آپ کے بچے کو کوئی ایک تھپڑ مار دے تو ہم ساری عمر اس کو بھولا نہیں سکتے. تو کشمیری عوام کس طرح ان شہیدوں کو ان تمام اپنے پیاروں کو بھول سکتے ہیں جو آئے دن وہاں شہادت دے رہے ہیں. تو جب تک وہاں کے لوگ متحرک ہیں. وہاں کے لوگوں میں یہ جذبہ ہے جو کہ انہوں نے بہت کیٹیگورکی اگر آپ نائنٹین فورٹی سیون نائنٹینٹھ جولائی کو دیکھیں کہ کشمیر کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا. انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا ہے. جناب بازی ملد سردار محمد ابراہین فان صاحب کے گھر پر آبی بزر میں تمام لیڈروں نے یونینمسلی انکنڈیشنلی یہ اپنا ڈیسیجن دے دیا تھا. تو اس کی اوپر تو کوئی دوسری دو رائے ہیں ہی نہیں کہ کشمیر کی عوام کیا چاہتی ہیں. اور اس کو سٹرینٹھن کر دیا ہندوستان کے اب موجودہ آر ایس ایس کے ہندیوٹا کی جو آئیڈیالوجی ہے اس نے ان لوگوں کو بلکل ان کے دلوں میں اتنی نفرت پیدا کرتی ہے. آج انڈیا کے اندر کیا حالات ہیں. دو قومی نظریہ ہمارے سامنے کھل کے آ گیا ہے. کتنی ستر سے زیادہ تو وہاں تحریکیں چل رہی ہیں. مسلمان وہاں پر تیسرے درجے کا ایک شہری بند کے رہے گیا ہے. ابھی پیچھے ہی میں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے ایسی بے شمار کہانیوں سے کہ ایک آہ بزرگ شخصیت جس کی صفیہ گریش تھی اس کو لے جا کے انہوں نے زبردستی شیف کر آیا تو کیا ان حالات میں کوئی بہاں زندگی بسر کر سکتا ہے اور وہ جو ایک سیکولر سٹیٹ کا اتنا بڑا دعویٰ کرتے تھے جو ان کا کونسٹیوشن تھا اس کی بھی انہوں دھجیاں اڑا دی آفٹر ڈیموونگ آف آرٹیکل تھرڈی پائی اے این تھوی سبی. تو ابھی جو کرنے کا کام ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہم ڈسکشنز جو بھی ہوئی ہیں اس میں بہت اچھی سجیشنز بھی آئی ہیں جو لارڈ نظیر صاحب نے کہا کہ ٹریننگ ہونی چاہیے یقینا ہماری ہوتی تھی میری اپنی جب میں کالیج میں پڑھتی تھی تو این سی سی کی ٹریننگ ہوتی تھی. ای ٹھینک اس کو لازمی طور پر بحال کرنا چاہیے اس طرح کی ٹریننگ ہونی چاہیے ہمیں مطلب اگر مجھے رائیفل جلانی اگر ہم نے سکھائی ہے تو وہ اس ٹریننگ کے ذریعے ہی آئی ہے وہ کہ میرے فادر بھی پوجھ میں تھے لیکن پھر بھی ہم نے وہ جو دو سال کی ہماری ٹریننگ تھی وہ بڑی زبردستی دنیا کی لیے ہم کیوں نہیں بول سکتے کیوں؟ دنیا کی ارگنائزیکشنز ہماری طرف نہیں دیکھ رہی تو تو تھوڑا سا ہمیں فیکچول اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کے حالات کیسے ہیں ہم کشمیر کے ایشو کے اوپر ہم تمام پارٹیز کو ایک ہونا پڑے گا ہمیں اپنے پارلیمنٹ میں ایک آواز وہاں سے جانی چاہیے کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جتنا ڈائیس ہو رہا ہے تمام ارگنائزیشنز باہر کی بھی ہمیں جتنا زیادہ ہم ایکنومکلی اپنے آپ کو مضبوط کریں گے جو کہ یقینی بات ہے کہ ایک سلو پروسس ہے یہ اوورنائٹ تو نہیں ہونے والا لیکن یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اگر آج ہماری آواز اس طرح مؤثر انداز میں نہیں پہنچ رہی دنیا تک تو وہ یہی وجہ بات ہیں لیکن اس کے باوجود جتنی اویرنس ہمیں دینی چاہیے ہمیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے ہمیں کبھی کھار نہیں ماننی چاہیے ہمیں ہر فورم پہ ہر دروازے پہ دستک دینی ہوگی اور ہم دیتے رہیں گے لیکن جیسا میں نے کہا کہ جب تک کہ وہاں کا نوجوان متحرک رہے گا جو کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ڈے ون سے کہ ہم ہندو بنیے کی غلامی کی زندگی سے انکار کر دیا انہوں نے اس پہ فیصلہ دے دیا کہ ہم چھکیں گے نہیں ہم سر کٹوا لیں گے تو وہ نہاتے کشمیری لڑ رہے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں انہوں نے ابھی جو ہمارے بریٹش پارلیمنٹیرین نے کہا کہ اوکپیشن اس طرح نہیں جاتی آئی اگری ویدھ ہم بالکل اس طرح نہیں جاتی اس کو تو پھر انڈیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنا اس کو ریٹین کر سکتے ہیں اور کب تک ریٹین کر سکتے ہیں ہاں جو دینجرس بات ہے وہ آرٹیکل تھرٹی پائی ہے یقینا کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ جمہو کا جو انڈیا کا جو حصہ ہے وہ ہندو مجورٹی ایریا ہے اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو it was never a ہندو مجورٹی ایریا it was a مسلم مجورٹی ایریا لیکن اس کی ڈیموگرافی تبدیل کرتی گئی تو جو ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق جو بنیادی حق ہے ہر کشمیری کا حق کے کو دیرادیت ان کو دیا گیا ہے جب دنیا کا ہر انسان اس حق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو ایک کشمیری ہی کو کیوں ہم نے محروم رکھا ہے آج یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے تمام human rights organizations کی اوپر united nations کی اوپر ہم نے اسی چیز کو آگے لے کے جانا ہے اور اسی پہ زور دینا ہے کہ ایک فیر اور آزادانہ منصفانہ plebiscite کے ذریعے ہی کشمیری کی عوام کا فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ کشمیر کی عوام پاکستان کا حصہ بنیں گے پاکشمیر پورا سٹیٹ پاکستان کا حصہ بنے گا اور اسی کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں میں ان عورتوں کو ان تمام ماں کو ان بہنوں کو ان بیٹیوں کو جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس پچھلے دو سال میں خصوصاً کہ جس میں کہ rape as a weapon use کیا گیا ہے پیلٹ گن کا استعمال کیا ہے half widows جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا اس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا کو ایک story کی حصیت میں دکھانی ہیں اور اس کے لیے as a کشمیر کمیٹی member ہمارے chairman جو شہریار صاحب ہیں انہوں نے کیونکہ یہ covid کی ایک uncertain situation آ گئی ہے اور جو ہی یہ ذرا ease of ہوتا ہے تو جو مقصد ہے پارلیمنٹی اس کبھی کا وہ انشاء اللہ انہوں نے ڈیلیگیشنز کیا بھی بتا دیا ہے لیکن ہم جائیں گے مختلف ممالک میں ساؤتھ ایشیا میں بھی اور ٹرکی اور یوکے اور ان تمام یورپ میں کہ ہم یہی awareness یہ پیغام لے کر جائیں ان پارلیمنٹیرینز کو aware کریں کہ actual picture کیا ہے کشمیر کی اور کیا دکھایا جاتا ہے اور ایک اور suggestion بھی جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں invite کرنا چاہیے ان organizations کے لوگوں کو باہر سے اور ان کو دکھانا چاہیے جس میں writers بھی ہوں جس میں scholars ہوں تاکہ وہ دیکھیں کہ اس آزاد کشمیر میں کس طرح لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں اور انہی کو پھر کہنا چاہیے کہ آپ illegal occupied انڈین occupied پشمیر کی طرف بھی جائیں جو کہ ان کو کبھی بھی access حاصل نہیں ہوگی ابھی حالی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ OIC کو بھی روپ دیا گیا اور کس طرح کا رویہ کیا گیا آپ نے KPL کی بات کی میرا خیال ہے یہ بہت بڑا pressure ہے انڈیا کی اوپر کیونکہ KPL سے وہ بہت زیادہ بخلاہٹ کا شکار ہو گیا اور اب کس طرح وہ بچتانہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے پابندی لگا دی international players پہ کہ وہ نہیں کھیلیں گے وہاں جا کے تو یہ وہ factors ہیں جس سے pressure built up ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جبکہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا بہت شکریہ Thank you very much. جب آپ نے اپنے خیالات کے ازاد کیا آپ نے request کروں گا لے اپنے جنرل ریٹائر گولا مصطفح صاحب نے کہ وہ اپنے خیالات کے ازاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم am i the last speaker جنرل روڈی خوڑا سا بات کریں گے جنرل روڈی تو خیال but he is of course the boss دیکھئے میری بات چیز سے اگر کسی کی دلازاری ہو تو میں پہلے سے ایسی معذرت کرنوں سے کچھ جلی کٹی ہیں کچھ دل کے پھولے یا پھولنا شروع کرتے ہیں انسان تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس میں میں سب سے پہلے تو پیلنٹس کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں کہ جو بھی ہماری کوشش ہی ہم سب بات کر رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے ہم کیا حاصل کرنے چاہتے ہیں ہمارا کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کشمیر کا negotiated settlement ہو جائے تو اس کے لیے صرف پاکستان کا کہنا کافی نہیں ہے بھارت جب تک ٹیبل پہ نہیں آئے گا بات نہیں ہوگی پھر جب بھارت ٹیبل پہ آتا ہے یہ سکس ٹو کا سب کو یاد ہوگا کہ چھے دوار ہوئے کوئی اس کا result نہیں نکلے گی وہ ٹیبل میں جب آتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا ٹو ٹنگ ہے تو ہم اس کا کوئی حل نکال دے جائیں پہلے تمہیں واضح کرنا ہوگا ہمارا مقصد کیا ہے جو بھی ہم افرس کر رہے ہیں وہ کا کیسے یہ حضر خان صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں بلکہ میں بہت پہلے سے یہ بات کر رہا ہونی کے ساتھ کہ آپ نے اس مقصد کی حصول کے لیے جو آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس طاقت ہے یا جو بھی آپ کے آہ انسٹرومنٹس آف آہ جی ڈیپلومیسی کہہ لیجئے وہ سب چیزیں ہیں ان کو بروک بروکار لانا پڑے گا تک آلٹیمیٹلی نہ تو جنگ کے تیاری کے بغیر امن کی خواہش نہیں کی جا سکتی اور جب تک دشمن کو اتنی تکلیف نہ دے دی جائے کہ وہ وہاں پہ رہنے سے نکل جانے کو بہتے سمجھے تو پاکستان جو چاہتا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو مجبور کیا جائے وہ باتشیف کے ذریعے مسئلہ کا حل کرے تو وہ یہ اس لیے سے نہیں ہوگا کہ ہم تقریریں کریں یہاں بیٹھ کے ہم جاہے جا کے یورپ میں جہاں مرضی تقریریں کریں کیونکہ دیکھئے ہم یہ چیز تو نہیں سمجھ رہے کہ بھارت نے پانچ اگست دوزار انیس کا جو اقدام تھا یہ اکیلے بھارت کا نہیں تھا یہ سینکشن سٹیپ یہ سینکشن سٹیپ یہ سینکشن با یونٹی سٹیٹس او امریکہ برطانیہ فرانس کم از کم یہ تین جو بڑے ملک ہیں جیبنی کی زیادہ تک اس میں تھا روس باز فیفٹی فیفٹی تو یہ سینکشن سٹیپ تھا اس میں ہمارا کیا خیال ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا کشمیر میں کیا ہو رہے آسام میں کیا ہو رہے بھارت میں کیا ہو رہے وہ بات نہیں کریں گے کیونکہ انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہے وہ چاہتے نہیں ہیں اس بات کرنے کے لیے کشمیر کی جو جغرافی حیثیت ہے یہ کشمیر کیوں بھارت کو دیا گیا تھا اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہم اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے ایشو میں کیا ہے یہ دیکھئے جو سپیشن سٹیٹس ہے یہ ستیس سال پرانا کیس نہیں ہے یہ تیرہ جولائیس انیس سو سنتیس کو جب بتیس مسلمانوں نے اپنے سر کٹایا ایک ازان کے لیے اس سے کسی تحریک شروع ہوئی ہے اس کے بعد جب یہ دور پکڑا تو سپیشن سٹیٹس لیا گیا تھا ورنہ تو آپ اب اس کو وریورس تو ہو گیا ہے انڈیا نے کر لیا ہے اس کو اس کو دوبارہ اس ٹیٹ پر لانے کے لیے وہ بتیس سر ہم کہاں سے لائیں گے جب تک وہ نہیں کٹے گے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے ہم بات کر رہے ہیں یہ سفیروں کی ہم بات کر رہے ہیں ڈیلیکیشن کی ہم سب کچھ بات پر سب کچھ کریں آپ لیکن ایٹ ڈی ڈی ڈ اف دیلے ہم اسے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں جو وہاں کی جو گورمنٹس ہیں وہ انڈر پریشر کیسے آئیں گے گورمنٹس کو انڈر پریشر لانے کے لیے ان کے یہ جو ایم پیز ہیں ایم این ایز ہیں یا جو ان کے ممبرو پارلیمنٹس ہیں کانگریسی کی ہیں ان کی بات سے کام نہیں چلتا ہوں سے وہاں کی جب تک پبلک اس کے لیے اٹھے گی اور پبلک اٹھانے کے لیے کافی جو تینک ٹینکس ہیں وہاں سے بات نہیں لکھ لے گی وہاں کی جو میجر ایمورسٹریز ہیں وہاں پہ جا کے بات نہیں لکھ لے گی آپ کچھ ایسی نہیں کر سکیں گے اس سے وہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں میں جب کم اس کا جب میں کیونکہ میرا ایک جذباتی لگاؤ ہے اس لیے میں کئی دفعہ ایموشنل بھی ہو جاتا میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے کم اس کمی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے لوگوں نے سفارتکاروں نے یا ہماری حکومتوں نے وہاں اپروش کیا ہو جہاں سے یہ بیسک آئیڈیا اٹھے گا چند ایک آرٹیکل کا خباروں میں آ جانا پیشیر آنڈی گورنمنٹ کیونکہ گورنمنٹس کے ایسے میں نے کہا مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ کبھی موپ نہیں کریں گی ان کے لیے کشمیری سارے ختم ہو جائیں ان کے لیے کشمیری کا جغرافیا امپورٹنٹ ہے جغرافیا اس بکوسی کے وجہ سے جو مسئلہ بنا ہوا ہے اور جغرافیا کا حل کبھی جغرافیا کے تھوڑی ہوگا آپ اگر ہی اپس کو تاریخ دورانے کی کوشش کریں گے تو جغرافیا ہی اس کا حل ہے اس کے لیے اور میں جو یہ سن رہا تھا چیما صاحب کی بات یہ بھی حقیقت ہے کہ کشمیر پہ تاریوں نے رول کیا ایک ساستابن سال کہاں سے آئے کس ساستے سے آئے کیسے آئے فرنکلی سپیکنگ آپ کو اگر یہ مقصد اپنا حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ہتھیار کیا ہے نمبر ایک پاکستان تنہا ہے اس میں نمبر ٹو پاکستان کے پاس جو ڈپلمیسی کے لیے ہتھیار چاہیے اس میں ایک ہتھیار کا آپ نے آلیڈی رول کر دیا پہلے دن سے ہی جب پرنمیسٹر نے اسمبلی میں آکے کہا کہ ہمیں لڑائی لڑنا ان کے پر وائلڈ کلے کر دوں اس بات کو کہے بغیر گزار ہو سکتا تھا لیکن اس بات کو کہہ دینے سے اور ایک جو ہمارا خاص ایک مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرام سے دیکھنا چاہیے نیگوشیٹ کرنا چاہیے مسئلے کی نویت بھی ہم سمجھ رہے ہیں جب چھے نومبر انیس سنتالیس کو جمعوں میں مسلم اکسریتی علاقے کو تبدیل کر دے گئے یک موشتی ایک لاکھ سے زیادہ کشمیان کو شہید کر کے وہی پروسس بادی میں چھل رہا ہے یہ اور یہ ٹائم سنسٹیو ہے ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کس ست تک موچین ہو چکے ہوئے ہیں آج نہیں کل نہیں پرسوں کمیاب ہو جائیں گے وہ ایک رفرینڈم کرا کے آپ کو کھڑا کر دیں گے اس میں اور رفرینڈم کے لئے جیسے میں نے پہلے کہا دنیا کی طاقتوں کے ساتھ کھڑی ہیں وہ اس کو سپورٹ کر دیں گے پھر آپ کیا کر رہی ہیں تو ہمیں اس کی نیچر کو جیشو کے نیچر کو بھی سمجھنا ہے ٹائم سنسٹیوٹی کو بھی سمجھنا ہے اپنی کمزوریوں کو بھی سمجھنا ہے اپنی طاقت کو بھی سمجھنا ہے ہم نے اپنی طاقت کا ہمیں خود اندازہ نہیں ہے اگر ہم اپنی طاقت کو جب ہم کہتے ہیں ہم اکنومکلی کمزور ہیں اکنومکلی تکڑے ہو جائیں گے تو بات کریں گے اکنومکلی کمزور تو میرے خیال دنیا کی بہت ساری طاقتیں ہیں خاص خوانستانی مثال آپ کا سامنے طالبان کو ایک ناغ میں پاور تو نہیں تھے سیملری اور بہت سی مثالیں ہیں آپ دیکھ لیں جہاں چلے ہیں تو آپ نے ان سارے حالات کے باوجود تمام تر کمزوریوں کے باوجود اپنی سٹیٹیجی آپ نے ترکیب دینی ہے اور اس میں سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نیچر آف دی ایشو کو سمجھیں اور بحیثیت قوم ایک دنیا کو یہ میسج جائے کہ ہم اپنی اس شہرک کو دشمن سے چھڑانے کے لیے اس سرد تک جانے کو تیار ہیں جت سرد تک صورت محسوس ہوگی اور وہ جب تک ایک بحیثیت قوم آواز نہیں اٹھے گی اور اس آواز کو صرف تقریروں سے نہیں ہوگا آپ کو تیاری دکھانی پڑے گی آپ کو اپنا جو انٹنٹ ہے جو اپنی سنسیریٹی ہے جو آپ کی فوکس ہے وہ آپ کو دنیا کو بتانا پڑے گا بحیثیت قوم بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں بحیثیت قوم بھی ہم اس مسئلے کی سنگینیوں کا سمجھ رہے ہیں تو ان سب کو مندز رکھتے ہوئے میری سلیشن یہ ہے کہ بحیثیت قوم ایک بحیثیت پالیسی کا اعلان کر دیں ہمیں کوئی اس میں شرماتیں ہم کس چیزیں ہیں دشمن ہماری شارع پکڑی ہوئی ہے وہ ہمیں نچوڑ رہا ہے جس سے ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے خون رس رہا ہے تو خون تو ایک لیمیٹڈ کونٹی ہے انساڈ کے جسم سے ختم ہو جائے گا تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے تو اگر وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے تو ہم دنیا کو ہم بات کرنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں دنیا ہمارے لئے کیا کر لے گی جو پہلے ہمارے ساتھ نہیں کیا ہے تو پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے یہی وقت ہسٹری میں پاکستان کو میرا خیال ہے جہاں بھی ہم اپنے آپ کو اندرونی تو آپ کے کمزور سمجھ رہے ہیں پاکستان کو بڑی اللہ تعالی نے مضبوط ہی عطا فرمائی آج کے دور میں پاکستان کی جو ایک ناکیوٹی ہے جو پاکستان کا ایک حب ہے یہی ہمارے جس کو ہے وہ پاور ہے ہمارے لئے اسے کو ہمیں استعمال کرنا ہے اور اسے کو استعمال کرنے کے لئے ہمیں اپنے ساتھ لوگ کھڑے کرنے ہیں چین روس ایران ترکی یہ چار یا پانچ وہ ملک ہیں جن کے اپنی طاقت بھی ہے ملاشیا ہے انڈونیشیا ہے جن کے اپنی طاقت بھی ہے ہم وائیسی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں چھوڑے ان کو وائیسی کو آپ آپ کمز کم کچھ تو مضبوط لوگ ساتھ کھڑے کریں اپنے ساتھ جب کھڑے ہو کے یہ بات کریں گے اور کھڑے ہو کے جب یہ انٹنٹ آئے گا کہ پاکستان اس ساتھ تک جانے کو تیار ہے اور دوسرے لوگ پاکستان کو اس ساتھ تک جانے کے لئے سپورٹ کرنے کو تیار ہیں تو بات بنے گی ورنہ تقریری میں بھی کر لوں گا آرٹیکل میں بھی لکھ لوں گا ہم بھائی کے بھائی کھڑے رہیں گے بھارت جو کرنا ہے کر رہے گا دیکھیں تو اس میں جو فریق ہیں سارے بھارت ہے انٹرنیشنل کمینیوٹی ہے یون ہے پاکستان ہے اور کشمیری ہیں انٹرنیشنل کمینیوٹی کا آپ نے دیکھ لیا ریٹورک سے واقع کچھ نہیں ہے یون کا آپ نے دیکھ لیا وہ نان بائننگ ریزولیشن ہے یون اس کے اوپر اس کو عمل درامت کرانے کے اتنا زیادہ پانباد نہیں ہے let's be very clear on that fact and UN will not do anything کیونکہ UN is an instrument in the hands of big power جس کے بات کر رہا ہوں بھارت جو کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے ایک مقصد ہے اس نے اپنے ٹائم لائن کے ساتھ موو کر رہا ہے اس کے مقصد و حال کر رہا ہے کشمیری جان دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے جو ریزولد دنیا کو دکھانا تھا اپنے آپ کو تیار کر کے ہم نے آگے لے کے چلنا تھا ہم وہ نہیں کر رہے یہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت قوم فیصلہ کر کے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا تو ہی یہ مسئلہ کا حل ہوگا ورنہ میں اس کے آگے جو مجھے نظر آتا ہے کہ یہاں پہ خدا نہ خاصتہ میرے جو سری نگر میں میرے بچے بہن بھائی ہیں اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کر رہے ہیں پاکستانوی کی حیثیت سے اگر خدا نہ خاصتہ وہاں پہ ناکام ہو گئے تو پھر اگلا ٹارگٹ ہے وہ پاکستان تو ہے ہی ہے گلگت بلدستان ازاد جمع کشمی پھر پاکستان اللہ نہ کرے that's how serious i think the situation is thank you very much thank you very much sir آپ میرے ریقویسٹ کروں جنرلی صاحب کو جنرلی صاحب کی جنرلی صاحب کی بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ بہت کارامد رہا یہ جو ہمارے انٹریکشن تھا اور لگ بگ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے تمام یہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بات کی یہ تو بہت ساری چیتوں پر متفق ہیں اور اگر یہ ہم پانچ شے لوگوں کا خیال ہے کہ اس اتفاق کو قومی اتفاق میں تبدیل اگر کر لیا جائے تو بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے جو چیزیں میں نے اخذ کی ہیں میں ان کو دھرا دوں میرے اپنی بھی اسی قسم کے خیالات ہیں پہلی بات تقریباً سب یہ مانتے ہیں کہ آزادی کبھی کسی کو پلیٹ میں پیش نہیں کی جاتی آزادی کو چھیننا پڑتا ہے اور آزادی کے لیے قربانیاں تو دے ہی رہے ہیں لیکن مکمل طور پر یک جہتی کی ضرورت ہے میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور دھرا دیتا ہوں کہ پاکستان یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی پاکستان کشمیریوں پر احسان کر رہا ہے یا ان کی مدد کر کے کوئی ان کی مدد کر رہا ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کشمیری پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ جو ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی دھیلے پڑ گئے کبھی سپورٹ کر دیا کبھی نہیں کر دیا پھر یہ ہے کہ ہندوستان کب کب ہم سے بات پر امادہ ہوئے دیکھیں وہ دوڑے دوڑے کب گئے تھے یون سیکیورٹی کانسل میں جب ان کے پر دباؤ تھا کہ شاید یہ جو مجاہدین بڑھ رہے ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کشمیر پر قبضہ کر لیں وہ فورٹی ایٹ نے ادھر گئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نوے کی دہائی میں جب زبارہ یہ شورج جو ہے عروج پر تھی تب پھر انہوں نے انٹیگریٹڈ ڈائلاؤگ اور یہ ساری باتیں کی تو اب وہ ہم سے کیوں بات کریں تکلیف کشمیریوں کو ہے تکلیف پاکستانیوں کو ہے ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے خون تو ہمارا بہایا جا رہا ہے چاہے وہ کلموشن کے طرف طرف پر ہے یا ابوانستان کی طرف سے ہے یا کشمیریوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ دو نیوکلئر پاورز کے درمیان ایک فلیش پوائنٹ ہے تو دنیا کیوں نہیں اس کی طرف توجہ دیتی آپ نے دیکھا کہ جب تھوڑی سی مضبھیڑ ہوئی پاکستان کی اور ہندوستان کی جب جہازوں کا کلیش ہوا تو دنیا کیسے بھاگی بھاگی آئی دنیا اس لیے نہیں توجہ دے رہی کہ ایک طرف اگریسیو ایٹیچیوڈ ہے دوسری طرف ڈیفینسیو اور پیسیو ایٹیچیوڈ ہے تو ان کو پتہ ہے کہ بھی یہ ان کے ٹکراؤں کا کوئی امکان ہی نہیں جب ٹکراؤں کا امکان نظر آئے گا تب میرا خیال ہے کہ دنیا اس پہ توجہ دے گی ایک بات بہت کی جاتی ہے اور میں کبھی اس پہ صاحب ذہر ہے کہ اپنے طرف سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جی مسائل بات چیت سے حل ہوتے ہیں یہ بڑا ایک وہ مسائل جو رہا بات چیت سے حل ہوتے ہیں ٹیبل ٹاک ارے بھائی آپ کے سامنے سارا کچھ ہوئے ابھی ابھی کی بات ہے کیا سیریہ کا مسئلہ بات چیت سے حل ہوئے جب کچھ نہیں بن پڑا تب بات چیت ہوئی ہے یہ یمن کا مسئلہ بات چیت کے بعد حل ہو رہا ہے یہ وانستان کا مسئلہ آج بھی لوگ لڑ کے انہوں نے دیکھ لیا کہ کچھ اور نہیں ہو سکتا جو دفاع کرنے والوں نے اپنے آدادی کا دفاع کر کے دکھا دیا تب جا کے بات چیت تو یہ بات چیت کا ایک موقع ہوتا ہے ایک جگہ ہے بات چیت تب ہوتی ہے جب باقی آپشنز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو پتا چل جاتا ہے سائیڈوں کیونکہ اب یا تو میں ہارنے والا ہوں یا پھر ایک سٹیلمیٹ پیدا ہو گیا ہے تو وہ تکلیف پیدا کرنی ہوگی وہ سٹیلمیٹ پیدا کرنا ہوگا وہ ہارنے والی سیچویشن ہندوستان کے لیے پیدا کرنے ہوگی تب جا کے یہ بات بنے گی اور ہمیشہ یہ بھی پوری بات دنیا پر رہا ہے بات یہ دنیا جو ہے یہ فاختاؤں اور کبوتروں کے لیے نہیں بنی ہے یہ دنیا جو ہے یہ چیتوں کے لیے ہے یہ جنیا اقابوں کے لیے ہے تو اگر آپ فاختہ بنے رہیں گے اگر آپ کبوتر بنے رہیں گے تو بلیاں آپ کو کھا جائیں گی اس میں آپ کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے اور ابھی اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک اور بڑے جذبے کی تو بات ہی نہیں کیا جو ہمارا بنیادی جذبہ ہے یہ کیا پوری یہ جو نائن الیون کے بعد ہمارے دو کانٹے جو چپتے تھے ان کے آنکھوں میں وہ انہوں نے نکالے ایک جذبہ جہاد ایک جذبہ شہادت جذبہ جہاد کے بارے میں طرح طرح کی تعویلیں پیش کی گئیں کہ جہاد تو نفس کے خلاف ہمیں بھی پتا ہے کہ جہاد نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے لیکن اعلیٰ ترین جہاد ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ہے اسی طرح سے شہادت کو ہم نے بڑے طریقے سے سپن آف کرنے کی کوشش کی اور یہ جو بات جیسے جلد صاحب نے بھی کی کہ جب ہم چھپتے ہیں کہ ایکنومک ویکنس کے پیچھے تو انہوں نے تو یہ مثال دینا کہ کون کون سے ملک غریب ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی آزادی کا دفاع کیا اس میں یمن بھی شامل ہے سیریا بھی اتنا کوئی امیر ملک نہیں تھا لیکن میں ایسے ملکوں کی مثال بھی دے دوں جو بہت امیر تھے اور اپنی اہلی کے وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر پائے جیسے لیبیہ تھا لیبیہ کوئی غریب ملک نہیں تھا اور ایراک بھی کوئی غریب ملک نہیں تھا تو میرے بھائیوں میرے بہنوں یہ غریبی اور امیری کا مسئلہ نہیں ہے یہ ساری جذبوں کی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ آج کا جو ٹیک وے ہے پورے سیمینار سے وہ یہی ہے کہ اس میں ہمیں جذبے کو واپس لے کر آنا ہوگا اور وہ جذبہ دنیا کو بھی دکھانا ہوگا اور جب وہ جذبہ آیاں ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پھر اس دوستان ہمارے ساتھ بات بھی کسی کی تکلتا ہے تمام مہمانوں کے ہم بہت شکر گزار ہیں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا چونکہ اوپن سیمینار نہیں تھا اس لیے اس میں سوال جواب کا کوئی سیشن نہیں ہے لیکن اگر حیدر خان صاحب آپ یہ اجازت دے کہ اگر سپیکرز میں سے آپ اس میں کوئی بات کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے پانچ منٹ دے سکتے ہیں ادواری جب بعد میں آپ اس کو آن ایئر کریں گے اس کے بعد پھر سوال آئیں گے پھر بعد میں آپ ان سے ان کو وہ سوال بھیج جا سکتے ہیں بہت شکریہ جی سب کا اور جو ارگنائزر ہے ان کا بھی بہت شکریہ ہے میری طرح سے thank you very much thank you very much finally I would ask somebody want to say anything میرا کہہ جل صاحب نے بہت اچھی طرح conclude کر دیا جی بہت خوبصورت طریقہ سے thank you ریکویسٹ ہیدر ایاد خان صاحب کہ آپ فارمیلی ہمارے جو سپیکرز ہیں ان کا شکر ادا کریں اور اس کے بعد ہم سب سے اجازت چائیں تینکیو بہت مشکور ہوں لارڈ نزیر امید صاحب کا عبدالفان صاحب کا جنہوں نے بلکانیے سے ہمیں چوائن کیا اور بڑا اہم ٹاپک تھا جس کے پر انہوں نے بات کی دکٹر نسائر ماتیمہ صاحب نورین پارو بیراہیم صاحب جو سیشنز میں شکل کے چل کے چل رہے ہیں انہوں نے وہاں سے ٹائم میں کالا جنہوں نے کشمیٹ رمیٹی کے ممبر ہیں انہوں نے کالا پیشار کیا اللہ مصطفی صاحب اللہ مصطفی صاحب جو سیشنز میں کنسلٹنٹس ہیں پاکستان کے اور ہماری کوٹنگ کا حصہ ہمارے بیچرز نہیں ہیں انہوں نے ٹائم میں کالا اور آج کی اس کو تبو کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ساری بات نہیں ہو جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا اس نے ارتفاع کیا تو ہم اپنی سطح کے اوپر ان جذبوں کو زندہ کر کے کوشش کریں گے کہ اپنا کردار ادا کریں اور دعا کریں گے کہ باقی لوگ بھی اس نوبل کاز میں ہمیں جوائن کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ